عبد الحمید صاحب لکھتے ہیں کیا میں دعا اور تصویح پڑھ سکتا ہوں جب میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع سے فارغ ہو چکا ہوں اور غسل جنابت نہ کی ہو جیسے سونے سے پہلے کی دعا بیت الخلا جانے کی دعا جنات سے بچنے کی دعا سو کر اٹھنے کی دعا وغیرہ اسی طرح تیسرا کلمہ درو شریف حسطغفار وغیرہ مجھے معلوم ہے کہ قرآن کریم پڑھنا ایسی حالت میں جاہد نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بعون الملک الوہاب اللہم اہدات الحمی وصواب جی ہاں حالت جنابت میں مثلا جماع کے بعد غسل فر سے پہلے سونے سے پہلے کی اور بیت الخلا جانے کی اور جنابت اور دیگر آفات و بلیات سے بچنے کی دعایں پڑھنا جائز ہیں اسی طرح درو شریف تیسرا کلمہ استغفار وغیرہ بھی حالت جنابت میں پڑھنے کی کنجائش فقہہ نے لکھی ہے لیکن بہرحال افضل اور بہتر جہی ہے کہ آدمی غسل کر کے پاکی کی حالت میں دعائیں وغیرہ پڑھے یا باقی اگر کسی وجہ سے غسل میں تاخیر ہو جائے تو تلاوت قرآن کریم کے علاوہ تمام معمولات پر عمل کر سکتا ہے صاحب در مختار ماہ شامی لکھتے ہیں وَلَا بَأْسَ لِحَائِزٍ وَجُنُبٍ بِقِرَاةِ عَدْعِيَةٍ وَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَتَصْوِيبٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَزَّ وَجَلْ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم